کیا آپ کشمیر میں ایسی جگہ کے بارے میں جانتے ہیں جسے روس کا کلہ کہا جاتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو آپ کو بتا دیں کہ جمع کشمیر کی زلہ کوپوڑا میں ایک گاؤں کا نام کلہ روس ہے کلہ روس مطلب روس کا کلہ یعنی ریشن فورٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کے اندر اس گاؤں کو روسی کلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل کلہ روس ویلج کے قریب جنگل میں ایک بہت بڑا پتھر ہے اس پتھر کو تراش کر سات دروازے بنائے گئے ہیں اسے ستبرن کے نام سے جانا جاتا ہے ستبرن کشمیری زبان میں سات دروازوں کو کہا جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پتھر کو پانڈواؤں نے تراش کر سات دروازے بنائے تھے مقومی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سات دروازے اس بات کی نشانی ہیں کہ یہاں سے سات انڈرڈراؤنڈ سیکرٹ راستے روس اور دوسرے ممالک تک جاتے ہیں یہی نہیں ان کا ماننا ہے کہ پرانے زمانے میں انہی سات راستوں سے ریشن کشمیر آتے تھے اس ست پر ان کے آس پاس کچھ گاریں دیکھنے کو ملتی ہیں ان گاروں کے اندر بہت زیادہ اندھیرہ اور آکسیجن کی کمی پہ جاتی ہے ان گاروں کے اندر داخل ہونے پر موبائل سیگنل غائب ہو جاتا ہے لوگوں کا کینہ ہے کہ ان گاروں کے اندر بہتے ہوئے پانی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ان گاروں کے اندر داخل ہونے پر اندر اور بھی کئی گاریں دیکھنے کو ملتی ہیں ان گاروں کو ترام کھن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ترام کھن مانی کارپر مائنز ان گاروں میں کارپر کے زخائر بھی پائے گئے ہیں دو ہزار چودوں میں کشمیری مجاہدین اور انڈیون آرمی کے درمیان تقریباً دس دنوں تک ان گاروں میں جڑپیں جاری رہیں کشمیری مجاہدین ان گاروں میں چھپے ہوئے تھے تب انڈیون میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ مجاہدین نے ان گاروں سے پاکستان جانے کا راستہ بھی ڈونڈ لیا ہے یہ گفائیں ہندوستان کو سیدھے روس سے جوڑتی ہیں اور کچھ تو سیدھے پاکستان تک بھی جاتی ہیں برحال اس انکاؤنٹر کے بعد انڈیون آرمی نے ان گاروں کے اندر دماکے کر کے ان کو بند کر دیا تھا ان سات گاروں کے دروازے تو سب نے دیکھے ہیں لیکن ان کا سچ اندھیرے میں لپٹا ہوا ہے 2018 میں نورٹ سٹار ایڈونچر یو ایس بیس ایکسپرٹ ٹیم ریسرچ کے لیے ایک الاروس پہنچی اس ٹیم نے تین کیفز کو ایکسپلور کیا اپنی ریپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ پہلی کیف کا راستہ سو میٹر تک جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور اس کیف کا راستہ زیادہ اتر چڑھائی والا ہے دوسری گار کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر مزید تین کیفز ہیں جن میں سے مین کیف کا راستہ پچاس میٹر کے بعد ختم ہو جاتا ہے ان گاروں کے بارے میں انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ دونوں کیفز پرانے زمانے میں آپس میں جوڑی ہوئی تھی جو کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں تیسری کیف کے بارے میں اس ٹیم نے بتایا کہ اس میں چالیس میٹر نیچے کی طرف ایک راستہ جاتا ہے جو ایک تنگ راستے کی طرف نکلتا ہے یہ تنگ راستہ بھی بیس میٹر کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس ٹیم نے بتایا کہ انہیں ایسی کوئی بھی ٹرنل نہیں ملی جس کے بارے میں لوکلز کلیم کرتے ہیں آج کل لوگ صرف انہی کیفز کو دیکھنے کے لیے کلاروس جاتے ہیں اور سالوں پرانے اس میٹر پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ روس جانے کا راستہ ہے آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینلز زی اردو کو سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ